اسلام علیکم ڈیر گیورز آپ کے فیورٹ اردو انفارمیٹیو چینل روشن ستارے سے میں ہوں پروفیسر شبیر احمد ہمارا آج کا ٹاپک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو ہیں ہماری یہ ویڈیو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو پر تیسری ویڈیو ہے پہلی دو ویڈیوز میں ہم آپ کے لقب یعنی ابو بکر صدیق عطیق اس کے علاوہ آپ کے سلسلہ نصب اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کے اصلی نام پر بات کر چکے ہیں تو آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس تیسری ویڈیو میں جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو کا بچپن اور جوانی کو ڈسکس کریں گے آپ نے جس ماحول میں آنکھیں کھولنی وہ کفر و شرک اور فسک و فجور کا دور تھا خانہ کعبہ کا متولی اور محافظ قبیلہ قریش بھی عرب کی دوسرے قبائل کی طرح کفر و شرک میں گلے تک دھنسا ہوا تھا ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو کی عمر چار سال تھی تو آپ کے والد ابو قحافہ آپ کو اپنے ساتھ بت خانہ لے گئے اور وہاں پر نصب ایک بڑے بت کی طرف اشارہ کر کے آپ سے فرمایا یہ ہے تمہارا بلند و بالا خدا اس کو سجدہ کرو تب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو نے بت کو مخاطب کر کے کہا میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے میں ننگا ہوں مجھے کپڑے دے میں پتھر مارتا ہوں اگر خدا ہے تو تو اپنے آپ کو بچا کر دکھا بھلا وہ پتھر کیا جواب دیتا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہو نے ایک پتھر زور سے اسے مارا اور وہ گر پڑا ابو کحافہ یہ دیکھ کر غزبناک ہو گئے انہوں نے ننے ابو بکر کے رخصار پر تھپڑ مارا اور وہاں سے گھسیڑتے ہوئے ام الخیر کے پاس لائے انہوں نے ننے بچے کو گلے لگا لیا اور ابو کحافہ سے کہا اسے اس کے حال پر چھوڑ دو جب یہ پیدا ہوا تھا تو مجھے اس کے بارے میں غیب سے کئی اچھی باتیں بتائی گئی تھی اس واقعے کے بعد کسی نے آپ کو بت پرستی وغیرہ پر مجبور نہیں کیا اور آپ کا دامن شرک سے پاک رہا عرب میں لکھنے پڑھنے کا رواج نہ تھا اور بحثیت مجموعی عرب ایک انپڑ کوم تھی البتہ خال خال لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ان میں سے ایک تھے قیاس یہ ہے کہ ابو کحافہ نے اپنے فرزند کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دی اس طرح آپ نہ صرف پڑھنا لکھنا جان گئے بلکہ شرافہ کے دوسرے اچھے اوصاف اور مشاغل میں بھی آپ کو دسترس حاصل ہو گئی مثلاً لڑنے کا ڈھنگ اسی طریقے سے ہتھیاروں کا استعمال شیرگوئی شیرفامی تجارت اور گھر میں دولت کی ریل پیل تھی لیکن آپ عیش و عشرت اور شراب خوری جیسے زمائم سے ہمیشہ دور رہے اگر بات کی جائے آپ کی جوانی کی تو قریش کی ساری قوم تجارت پیشہ تھی اس کا ہر فرد اس شغل میں مصروف تھا چنانچہ آپ نے جوان ہو کر کپڑے کی تجارت شروع کر دی جس میں آپ کو غیر معمولی فروغ حاصل ہوا اور آپ کا شمار بہت جلد مکہ کے نہائیت کامیاب تاجروں میں ہونے لگا تجارت میں آپ کی کامیابی کی بنیاد آپ کی جازب نظر شخصیت بے نظیر اخلاق کو خاص دخل تھا جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی آنہو کی عمر اٹھارہ برس تھی تو آپ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تجارت کی غرض سے ملک شام گئے اور ایک مقام پر بیری کے نرخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے قریب ہی ایک اہل کتاب راہب رہتا تھا سیدنا ابو بکر صدیق اس کے پاس گئے تو اس نے پوچھا کہ بیری کے درخت کے نیچے وہ کون ہے آپ نے جواب دیا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب اس راہب نے کہا واللہ یہ نبی ہیں اس درخت کے سائے میں مسیح کے بعد سوائے محمد نبی اللہ کے اور کوئی نہیں بیٹھا یہ بات آپ کے دل میں جم گئی اسی دن سے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور محبت اختیار کر لی ایک مرتبہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی سہن کعبہ میں کھڑے تھے اتنے میں امیہ بن ابی خلف سکفی شائر جو جاہلی دور میں معاہدانہ نظمے کہا کر تھا تھا وہاں آیا اور آپ سے خطاب کر کے کہنے لگا جس نبی کی آمد کا انتظار ہے وہ ہم اہل طائف میں مبوس ہوگا یا تم قریش مکہ میں آپ نے کہا مجھے معلوم نہیں اس گفتگو کے بعد آپ تصدیق حال کے لیے ورکہ بن نوفل کے پاس گئے یہ اکثر آسمان کی طرف دیکھتے رہتے تھے اور موں میں کچھ گن گنایا کرتے تھے ابو بکر نے امیہ بن ابی اسلط کا مکالہ مکولہ جو ہے وہ پیش کر کے ان کا خیال معلوم کرنا چاہا ورکہ بن نوفل نے کہا ہاں بھائی مجھے علوم سماوی سے یہ بات حاصل ہوئی ہے جس نبی کی آمد کا انتظار ہے وہ وسط عرب کے ایک خاندان سے ظاہر ہوگا اور چونکہ میں علم نصب کا بھی ماہر ہوں اس بنا پر کہتا ہوں کہ وہ تمہارے اندر یعنی تمہاری قوم میں ہوگا ورکہ کا بیان سن کر آپ کا اشتیار اور انتظار مزید بڑھ گیا حضرت عبو بکر صدیق نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ ایک چاند مکہ پر نازل ہو کر کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا اور اس کا ایک ٹکڑا ایک گھر میں داخل ہوا پھر یہ ٹکڑے باہم مل گئے اور مکمل چاند آپ کی گود میں آ گیا آپ بیدار ہوئے تو رویہ کی تعبیر میں مہارت رکھنے والے ایک شخص کے پاس گئے اور اس سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی اس نے بتایا کہ اس نبی آخر زمہ کی پیروی کرو گے جس کا انتظار کیا جا رہا ہے اور تم اس نبی کے پیرووں میں سے سب سے افضل ہوگے ابن عساکر نے کعب سے روایت کی ہے کہ ابو بکر بن صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ بغرز تجارت ملک شام گئے وہاں ایک عجیب خواب دیکھا اس کی تعبیر دریافت کرنے کے لئے وہاں کے ایک مشہور راہب وہیرہ راہب کے پاس گئے وہیرہ نے خواب سن کر کہا تم کہاں کے رہنے والے ہو آپ نے جواب دیا مکہ تو اس نے پوچھا کس خاندان سے ہو آپ نے فرمایا قریش سے اس نے پوچھا کیا کام کرتے ہو آپ نے فرمایا تاجر ہوں اس نے کہا تو پھر سنو تمہارا خواب سچا ہے تمہاری قوم میں ایک عظیم و شان رسول مبعوس ہوں گے تم ان کی زندگی میں ان کے وزیر اور وفات کے بعد ان کے خلیفہ ہوگے اہد جاہلیت میں قبیلہ قریش کی شاخ بنو تمیم کے متعلق دیت اور تعوان کا فیصلہ تھا بنو تمیم میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خون بہا اور اس کو تسلیم کرتے اگر کوئی دوسرا اقرار کرتا تو کوئی بھی اس کا ساتھ نہیں دیتا تھا آپ اس شرف اور فضیلت کے وہ اپنے قبیلے کے سردار اور من جملہ دس سرداران قریش کے ایک سردار تھے مال و دولت کے اعتبار سے بھی بڑے امیر و قبیر اور صاحب اثر تھے آپ قریش میں بڑے بامر اور لوگوں پر احسان کرنے والے تھے مسائب کے وقت صبر اور استقامت سے کام لیتے مہمانوں کی خوب مدارت و توازو بجال آتے لوگ اپنے معاملات میں آپ سے آ کر مشورہ لیا کرتے اور آپ کو آلہ درجہ کا سائب اور رائے سمجھتے تھے آپ انصاب اور اخبار عرب کے بڑے ماہر تھے یہ تو تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن اور جوانی کے کچھ حالات اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات طیبہ پر مزید روشنی ڈالیں گے تاکہ آنے والی نسلیں آپ کے کردار افکار شخصیت سے واقف ہو سکیں اجازت چاہیں گے پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ